بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شیکپورد جیسے کی چنوی لوگ میں آپ سب کا ویلکم امید کرتے ہوں کہ آپ سب پیریت سے ہوں گے خوش رہیں آباد رہیں اور دعا میں یاد رکھیں ہماری دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی ہوں خوش رہیں اور ہستیں بستے رہیں آج جو ہم آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سٹرابری آئس کریم کی ریسپی ہے جو کہ بہت ہی جھٹ پٹ بن جاتی اور بہت ہی کم انگریڈین سے ہم بہت ہی مزیدار سٹرابری آئس کریم بنا لیں گے سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے آپ کے سٹرابری لیا اس کو اچھی طرح سے ہم نے چھیل لیا تھا اس کے جو ہم نے گرین پار تھا وہ اتار لیا اس کے بعد یہاں پہ ہم نے ایک بٹن لیا اس میں ہم نے ایک مگ دودھ کا شامل کیا دودھ کو ہم نے اچھی طرح سے چھان لیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو بوائل کر لینا ہے جب دودھ بوائل ہو جائے گا تو پھر اس میں ہم نے چینی شامل کر دینی ہے یہاں پہ ہم نے 4 ڈیبل سپون چینی شامل کر دیا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں پانچ منٹ تک ہم نے دودھ کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس میں سٹرابری فلیور میں ہم نے کسٹرڈ لینا ہے وہ اس میں ہم کسٹرڈ شامل کر دیں گے یہاں پہ ہم نے 3 ڈیبل سپون کسٹرڈ لیا تھا جب کسٹرڈ بن جائے گا تو ہم نے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لئے فریزر میں رکھ دینا اور جب ہم نے سٹرابری لیتی آہمیں درڈرہ است پیسٹ بنا لینا ہے باقی پیسٹ کوェنی اچھ طرح سے اور ڈیبل سپون محسل ہوں ا ہم نے پاول محسل سے پ پاول میں ڈال لینا ہے جبathیگیلہ آپ کوشمال کر دینا ہے اس کے بعد جو ہم نے کسٹڈ بنایا تھا وہ اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو چکا تھا وہ ہم اس میں کر دیں گے شامل اور ان کو ہم اچھی طرح سے کر لیں گے گرینڈ جب گرینڈر مشین میں یہ اچھی طرح سے گرینڈ ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم نے اس کو نکال لینا ایک باول میں باول میں ڈالنے کے بعد جو ہم نے یہ الگ سے پیسٹ بنا کے باول میں رکھا تھا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور چمچ کی مدد سے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں گے ساتھ ہی ہم اس میں کوارٹی سپون کلر شامل کر دیں گے ریڈ فوڈ کلر ہم اس میں شامل کر دیں گے جس سے اس کا بڑا ہی پیارا سا کلر آ جائے گا اس کے بعد ہم نے جو دردرہ ساکٹوری میں پیسٹ بنا کے سٹرابری کا ایک سائٹ پر رکھ دیا تھا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کو سٹور باکس میں ڈال کے آٹھ سے نو گھنٹے کے لئے فریزر میں رکھ دینا ہے یہاں پہ ماشاءاللہ سے یہ اچھی طرح سے اس میں آ چکا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو فریزر میں رکھ دی یہاں پہ آٹھ سے نو گھنٹے گزر چکے ہیں اور اب میں آپ کو سٹرابری آئس کریم نکال کے دکھاتے ہوں کہ اس طرح سے بہت ہی نرم اور بہت ہی مزیدار ہماری آئس کریم اچھی طرح سے بند کے ریڈی ہو چکی ہے اس کے بعد میں نے اس کو آئس کریم باول میں ڈال لی اور آپ دیکھ لیں فائنل اس کی کتنی ہی زبردست بہت ہی لا جواب زائی کا ٹیسٹ بھی پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجئے گا اور لازم ہی بتائیے گا کہ آپ کس شیئر سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئے ویلوگ میں ایک نئے ریسٹ کے ساتھ اللہ حافظ